تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی زورد بردستی سی کوئی بات کرتا ہے تو ہم کسی کا نہیں مانتے ہم کسی کی جو ہے نا زورد بردستی سی نہیں ہو سکتی دوسری بات یہ ہے جو سپیکر صاحب کل اس نے آپ کو ایڈریس کر کے جس طرح بات کی ہے میں اس کی بزمت کرتا ہوں اگر اس نے دیکھیں یہ یہ عوضہ یہ آہ پوزیشن بہت قابل احترام ہے خواجہ صاحب جو ہے نا میرے خیال میں نوے سال کے ہوں گے شاید مطلب جب سے جانتے ہیں اس سمیلی میں ہیں مجھے بتائیں گر وہ اس طرح بیہو کرتا ہے اس کے اندر برداشت نہیں ہے تو کم از کم اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اپنی سپیکر کو اس طرح بلانا اس طرح بات کرنا جو نا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اسی سالہ بزرگ گئے اسی سالہ بزرگ گئے کم از کم اس کو ایٹیکیٹس ہونے چاہیے اس کے کوئی طریقہ ہونے چاہیے اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ اس طرح چونے بیہیوئر کرے دوسری بات میں چونکہ موقع بھی ملا ہے پھر علی محمد صاحب کو آپ موقع دیں گے میں دو تین ایشوز جو نا ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں اور ہم نے کالنگ اٹینشن بھی رکھی ہے اگر آپ کائنلی اس کو لے لیں اس وقت جو پھاٹا اور پھاٹا کے اوپر جو ٹیکس کی ایک کل میٹنگ تھی میرے خیال میں اس کا جو نا پتہ نہیں ہے کہ اس کی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے لیکن سب سے پہلے بات یہ اس کا یہ کہ پوری پارلیمنٹ نے پوری پارلیمنٹ میں جس میں تمام پلیٹیکل پارٹیز تھی جس میں پیپل پارٹی مسلم لیگ مطلب چکلی اس وقت پاریبانی پارٹیز تھی سب نے متفقہ طور پر پھاٹا اور پھاٹا کو یہ ایگزیمشن دی تھی اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھا نمبر ون یہ کی وارز ہون ہے یہاں جو ہے نا جنگ کی وجہ سی یہ پوری انڈسٹری پورا لاکہ اس کے کوری میں متاثر ہو چکی ہے اس لیے اس کو کمپنسیٹ کرنے کیلئے اور پاکستان کی دیگر علاقوں کے ساتھ اس کو برابر ہی لانے کیلئے یہ فیسلیٹی دی گئی تھی آپ مجھے بتایا کہ یہ علاقہ جو وارز ہون رہا ہے مسلسل وہاں جنگیں ہو رہی ہے وہاں جو ہے نا آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دی آپ نے کوئی ادھر کوئی سکول کوئی کارلیج کوئی انڈسٹری نہیں ہے وہ جو پاکستان کی دیگر آزلاک شہر کہہ لے ان کے ساتھ ان کی کیا محاصلت ہے یعنی جو چالیس سال سے جنگ ہو رہی ہے اس لیے تو اس کی پوری اکانومی تباہ برباد تھی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مارکٹ سے دور ہے ان کی اوپر اگر آپ ٹیکس اس طرح لاغو کریں گے اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ٹیکس نہیں دیتے میں نے ساتھ پوری عداد و شمار موجود ہے کہ اس وقت جو پاٹا پاٹا سے جو ٹیکس اصولی ہوتی ہے وہ تقریباً پچاس بیلین ایک اور بیس بیلین ستر بیلین روپے پاکستان کو مل رہے ہیں لیکن اس کے مقابلے وہاں کیا مل رہا ہے ابھی تک جو مرجر میں جو کمیٹمنٹ کی گئی تھی مرجر میں کمیٹمنٹ ہی کی گئی تھی کہ این ایف سی ایوارڈ میں تین پرسنٹ یہ لامانیشن صاحب بیٹے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اس کی کمیٹمنٹ کا کیا پڑا کہ تین پرسنٹ وفاق دے گا صوبی دے گا ابھی تک ایک دیلہ نہیں دیا گیا اور اس کو چھوڑیں جو روٹین میں فاٹا کو فن جاتے تھی جو وہاں کی ڈیولیپمنٹ کی جاتے تھی وہ تو چھوڑیں وہ بھی صوبائی حکومت کی اوپر چھوڑا گیا ہے اور وہاں کوئی فن بھی نہیں جاتا کوئی ڈیولیپمنٹ بھی نہیں ہو رہی تو اس فیصلے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں آپ نے مزید بے روزگاری پیدا کرنی ہے آپ نے ایکسٹریمیس کو پروان چڑھانا ہے اور آپ نے جو نہ ایک اور قسم کی جو وہاں ایک عوام میں جو مایوسی ہے اس مایوس کو میرا مطالبہ سپیکر صاحب سے یہ کہ کائن لی اس کی اوپر آپ ایک کومیٹی بنائیں آپ ایک کومیٹی بنائیں اور اس میں تمام پریٹیکل پارٹیز کی لوگ لکھیں تاکہ اس کا صحیح معنوں میں اسیسمنٹ ہو اس کی اوپر ڈسکشن ہو اس میں جو انا فاتح کی نمائندگی ہو اور پتہ چلے کہ ریالیٹی سامنے آ جائے اس ہاؤس کا کام ہے تو میں آپ سے ملتمیس ہو میں آپ سے ریکوست کرتا ہوں کہ اس کی اوپر ایک سپیشل کومیٹی بنائے نمبر ٹو جو چمن میں اس وقت جو انا ایک بہت بڑا درنا جاری ہے وہ چمن میں درنا جاری ہے ان لوگ وقع کیا گناہ ہے یعنی ابھی تک جو ستر سال سے زیادہ ہوا جب پاکستان بنا ہے ان کو ایک فیصلیٹی دی گئی تھی کیونکہ جو جو مارے بارٹر ایریا ہے اس میں ہوتا ہے زمین ایک طرف ہوتی ہے گر دوسری طرف ہوتا ہے